ہیلو فرنڈز آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میری چینل پر اور آج میں آپ نے لکھ رہی ہوں راجستان کی پارمپرک اور پرسید کھانے کی ریسپی اور اس ریسپی کا نام ہے دال باتی چورما جی ہاں فرنڈز آج میں لکھ رہی ہوں دال باتی چورما بنانے کی بہت آسان اور ریزی ریسپی تو آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں راجستان کا پرسید دال باتی چورما بنانا دال باتی چورما بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دال بنائیں گے تو اس کے لیے مینایا پہلی ہیں ایک کٹوری چھلکے والی موگ کی دال اور آدھی کٹوری میں نے لیے ہیں موگر کی دال اور تھوڑی سی میں نے لیے ہیں چنے کی دال اس سب کو ہم ایک بڑے بٹن میں ڈال کر کسٹے تک بھیگو نکلی رکھ دیتے ہیں ساری دال کو ہم ایک بٹن میں ڈال دیتے ہیں پانی ڈال کر ہم اس کو دس منٹ تک بھیگو کے رکھ دیتے ہیں جب تک ہماری دال بھیگ رہی ہے تب تک ہم ایک بڑے بٹن میں پانی گرم کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہ بھیگو دال کو ہم اچھے سے تو کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر اور آدھا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور دو چمچ ہم اس میں گی ڈالیں گے ان سب کو ہم ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں ڈال کو ہم اچھے سے پکنے دیتے ہیں ڈال ہماری اچھے سے پک رہی ہے تب تک ہم باٹی کے لیے آٹا لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے ایک بارات اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گےوں کا آٹا تو میں نے یہاں پہ گےوں کا چھناو آٹا ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہم میں نے اس میں ڈالی ہے ایک اٹوری سوجی اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو اجوین پسند ہے تو آپ اجوین بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم گی ڈال کر ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آٹا سوجی ان سب کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر ہم اس کا آٹا گود کے تیار کر لیتے ہیں باتی کا آٹا ہمیں گیلہ نہیں رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے آٹا گود کے تیار کر لیا ہے آٹا ہمارا اچھے سے شیعت ہو چکا ہے اس کو مچھے سے مسل کا رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ڈال بھی ہماری اچھے سے اوبل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال بھی ہماری اچھے سے اوبل چکی ہے اس کو ہم ایک مدھنی سے اچھے سے مدھ لیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں لگائیں گے تڑکا اس کے لئے میں نے گیلز پہ اکڑے رکھ دی ہیں اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تیل تیل کو ہم اچھے سے گرم ہو نیے دیتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹھوڑی سی رائی تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جیرہ ایک تیچ پتہ ایک سکیوی لال مرچ اور دو تین ہم اس میں باریکہ ٹی وی ہری میش ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک دوکش کیاوہ لیسون ان سب کو ہم ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو پیاج جس کو میں نے اس طرح سے کات لیا ہے پیاج کو بھی ہم اچھے سے پکنے دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹاماتر ٹامٹر کو میں نے اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں کچھ دیر ٹک پکنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوکے مسالے تو آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی پاؤڈر دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ پاؤڈر ایک سے ڈیرڈ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر نمک ڈال دیتے ہیں سواد کے انوسار نمک ہم نے ڈوبالتے ٹائم بھی ڈالا تھا تو ہم نمک اپنے سواد کے انوساری ڈالیں گے مسالوں کو مچھے سے پکنے دیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتی اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اس کو بھی مچھے سے ملا لیتے ہیں پنیا پہ ڈال بھی ہماری اچھے سے ڈبل چکی ہیں تو یہ تڑکہ ہم اس ڈال میں ڈال دیتے ہیں ایک بار ملا لیتے ہیں ان سب کو اور اوپر سے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہماری کٹا وہاں ہرہ دنیا تو لیجیے ڈال ہماری اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے اس میں ہم لگا دیتے ہیں ہینگ کا تڑکہ جسے ہم بگار بھی بولتے ہیں اس کے لیے گیس پہ ہم لگ دیتے ہیں ایک تڑکہ پین اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گی گی کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں گی گرم ہو چکا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ تھوڑی سی ہینگ اور تھوڑی سی ہم اچھ میں ڈالیں گے پی سیوی ڈال میرچ اور یہ تڑکہ ہم ڈال میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ایک پر اچھے سے ملا لیتے ہیں تو لیجیے ڈال ہماری اچھے سے بن کے تیار ہو چکی اور اب بھی ہم باٹی بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہم لویا لیں گے تھوڑی سی لویا لیں گے ہم اس طرح سے گول بول کے سیچ کی ہم باٹی بنا کے تیار کریں گے اس طرح سے ہمیں جس طرح سے ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ لویا لینی ہے اور اس طرح سے ہم گول گول باٹی بنا کے تیار کریں گے اور اس طرح سے ہم سارے آٹے کی باٹی بنا کے تیار کر لیں گے اور یہاں پہ ہماری سارے باٹی بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ابھی سیکھ لیتے ہیں تو گیس کا اسٹین ہٹا کے گیس کو ہم اسٹار کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں باٹی بنانے والا کوکر کوکر کی جالی پہ ہم یہ سب باٹی رکھ دیتے ہیں جتنی باٹی کوکر میں آ جائے اور کوکر کے اوپر ہم ڈھکن لگا کر اس کو دھیمی آج پر باٹی کو ہم اچے سے پکنے دیتے ہیں جب ایک طرف سے ہرکے سے باٹی ہماری سیکھ جائے تو اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں اور دو سے تین بار ہم اسی طرح سے باٹی کو پلٹ لٹ لٹ اچھے سے پکائیں گے جسے کی ہماری باٹی اندر سے بھی اچھے سے پک جائے اور یہ پروسس ہم دھیمی آج پہ ہی کریں گے دھیمی آج پر پکانے سے باٹی ہماری اندر سے بھی اچھے سے پک جاتی ہے اور باہر سے بھی اچھے سے پک جاتی ہے اور ابھی باٹی ہماری اچھے سے پک چکی ہے تو اس کو ہم ایک بھٹر میں نکال لیتے ہیں سارے باٹی کو ہم ایک دھالی میں نکال لیتے ہیں باٹی کو ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں باٹی ہماری اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے تو دو سے چار باٹی ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال کر ہم اس کو چورمہ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو باٹی کے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں گے جسے کی یہ آسانے سے پیس جائے مکسی کا ڈھکن لگا کر اس کا ہم چورمہ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ لیچے بہت اچھا اور باریک چورمہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے اکٹے ہوئے بادام اور تھوڑے سے ہم اس میں ڈالیں گے کاجو اسی ایک ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے میسری کے ٹکڑے تھوڑا سا ہم اس میں علاچی پوڑو ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سکر یہ میں نے یہاں پہ پیسیوی چینی لی ہے آپ چاہے تو دانے والی چینی پہ ڈال سکتے ہیں تو سکر ڈال کر ہم اس کو اچھا سے ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی گھی ڈال کر چورمہ ہم اچھا سے ملا لیتے ہیں تو لیجئے باٹی کا چورمہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ تیشٹی بنا ہے اور بہت ہی اچھی سگندھا آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی سارے باٹی پر گی لگا کے رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے سارے باٹی کے اوپر ہم گی لگا کے رکھ دیتے ہیں گل لگا کے باٹی ہمیں بہت ہی زیادہ تیشٹی لگتی ہیں تو دال باٹی چورمہ سب ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ایک تھالی مسارو کر لیتے ہیں تو لیجئے فرینڈز راجستان کا سب سے زیادہ پسند دیدہ اور راجستان کا پرسید کھانا دال باٹی چورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ تیشٹی بنا ہے اور آپ بھی میرے بتائیوے طریقے سے اپنے گھر پہ دال باٹی چورمہ جرور بنانا سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک میرے چینل پر بنے رہیے تک میرے چینل پھر ملیں گے